ادھا گپال رائے نے منیش سودیہ اور ستیندر جین کی گرفتاری کے خلاف چلائے گئے دور ٹو دور ہستاکشر ابھیان کی سماپتی پر ایک پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے کہا کہ دلی کو شکشہ اور سواستے کا موڈل دینے والے منیش سودیہ اور ستیندر جین جیسے کشریوال سرکار کے دو دو بہترین منتریوں کو فرضی طریقے سے گرفتار کر جیل میں ڈالا گیا وہیں ہمارے سماداتا نے گپال رائے سے خاص باتجیت میں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سنوائیں گے سانیوں جک اور دلی سرکار میں منتری ہیں گپال رائے جی گپال جی جو ٹارگیٹ آپ لوگوں نے رکھا تھا وہ اچھی وہ ہے پچھلے تیرہ مارج سے ہم نے اویان ڈور ٹو دور اور مولا سوا سے شروع کیا تھا پردان منتری جی کے نام چھتھی لکھوانے کا دس لاکھ کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہوا ہے چھتھی جو ہے اس چھتھی کے مدہم سے دلی کے لوگ تین باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس گرفتاری سے وہ لوگ دکھی ہیں اور ان کے من میں آکروس ہے اس آکروس اور دکھ کا قارن یہ ہے کہ دلی میں جس طرح سے سکچا اور سواست کے چھتر میں منیس سعودیہ جی نے اور ستین جینجی نے کام کیا اس کی وجہ سے دیس اور دنیا میں جس طرح سے دلی کا مان بڑھا ان کی گرفتاری نشترپ سے لوگوں کو دکھی کر رہی ہے دوسرے ان کے من میں جو بھاؤنا ہے کہ جو یہ بھرشتہ چار کی بات کہی جا رہی ہے وہ کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے پردھان منطری جی پکچپات مون کاروائی کر رہے ہیں پیک این چوج ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ایجنسی کر رہی ہے اور جو بپکچ میں ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کو ساف ساف دکھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیا یہ کیمپین آج ختم ہو گیا یا پھر آگے اس کا جو دوسرا چرہنے ہیں وہ بھی آپ لوگ لے کر آئیں یہ ابھی جو پہلے جو لکش تھا دس لاکھ چٹھیاں سائن کرانے کا وہ پورا ہو گیا ہے اور آج پریس کے مادیم سے ہم ساروجینک طور پر پردھان منطری جی سے دلی کی جنتہ کو انتر پہنچا رہے ہیں کیامرپشن شکمار کے ساتھ نمیتی آگی نیوز انڈیا دلی موسیقی